موسیقی اناکات کیا ہوا تھا وہاں کیا کیفیت تھی وہاں کیا ہوا وہاں کا بندر رامہ کیا تھا وہ میں بھی آپ کو ڈسکرائب کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں ایک بہت امپورٹن چیز کی طرف آپ کا ذکر کر دوں کہ آج رات آج کم از کم یہ بات ثابت ہو گئی کہ حکومت پاکستان اور انٹیلیجنس بیورو شاید اور ایجنسیز کے پاس بھی ویٹسیپ کے اندر سے کالز ریکارڈ کرنے کی پوری سہولت اور فیسلیٹی موجود ہے اور باوجود اس کے کہ یہ چیز یہ بڑی امپورٹ میں سمجھنا ہوں گر آج کی سب سے بڑی کوئی نیوز تھی تو تو اور بات ہے کہ پاکستان کے تین تیس ٹیلیجن چینلز تو وہی کرتے رہے جو حکومت کی طرف سے ان کو سگنل آیا تھا جب وہ شوکت ترین صاحب ایکس فائننس منسٹر اور محسن لگاری صاحب جو فائننس منسٹر ہیں پنجاب کے یا تیمور جھگڑا جو فائننس منسٹر ہیں کے پی ان کی لیٹ آڈیو جو ہے اس کے اوپر بحث ہوتی رہی تین تیس ٹیلیجن چینلز میں کم از کم سین پڑوں دفعہ وہ کلپ وہاں پہ رن کیا گیا آڈیو کلپ لیکن جو اصل چیز تھی میں سمجھتا ہوں جو بہت بڑی ڈیویلپنٹ تھی اگر پاکستانی میڈیا امریکن میڈیا ہوتا برطانی میڈیا ہوتا فرانسیسی میڈیا ہوتا تو سب سے بڑی خبر یہ تھی کہ پاکستان کی حکومت کے پاس پوری سہولت اور فیسیلٹی موجود ہے کہ وہ ویٹسیپ کی کالز جو ہیں انہیں انٹرسیپ بھی کر سکتے ہیں ان کو آسانی سے ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں جو آپ کی آڈیو لیگ ملی ہے تو میں ان سے پوچھا کہ یہ کونورزیشن اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ کونورزیشن جو ہے جالی ہے داکٹر کا تو مجھے نہیں پتا کہ داکٹر ہے یا نہیں کس طرق لیکن انہوں نے نہیں کہا کہ یہ کونورزیشن جو آپ کی تھیں کیا یہ لینڈ لائن کے اوپر تھی یہ ویٹس ایپ پہ تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ ویٹس ایپ کونورزیشن تھی اب گزشتہ چار پانچ پرس سے اس بات کا دعویٰ کیا جارہا تھا انفیکت جب نواز شریف صاحب پرائیب منسٹر تھے اور دی ایم ایڈن کی گورنمنٹ تھی اسی وقت ہمارے کانوں میں یہ بات پڑھتی تھی کہ انٹیلیجنس بیورو کو بریٹش گورنمنٹ کے مدد سے بہت اکرپ کیا گیا ہے آئی بی کو اور پھر آئی بی نے کسی سٹیج پہ پیکسسٹی خرید لیا جس کا بہت چرچہ ہندوستان میں بھی ہوا بکرس وہاں کی حکومت مردن موڈی صاحب کی حکومت جو ہے اس نے بھی پیکسسس آئی بی کے پاس اور شاید دوسری ایجنسی ہماری جو پیمیر ایجنسی ہے آئی سائی ان دونوں کے پاس وٹس ایپ کالز کو انٹرسپ کرنا اور وٹس ایپ کالز کو ریکارڈ کرنے کی پوری سہولت فیسلیٹی موجود ہے اور وہ اس کو with impunity جو ہے استعمال کر رہے ہیں باوجود اس کے کہ آئین پاکستان اس کی اجازت نہیں دیتا اور سپریم کورٹ پاکستان کے کم از کم دو ڈیسیجنز ہیں ایک نائنٹیز کا ڈیسیجن ہے نائنٹی سیکس نائنٹی سیکس کا ڈیسیجن ہے دوسرا میرے خیال ہے دو ہزار بارہ کا ڈیسیجن ہے جہاں پر سپریم کورٹ نے بہت ڈیٹیل اس کی وضاحت کی ہے کہ آپ کسی قسم کا ایکوپنٹ نہ تو لگا سکتے ہیں نہ اسے یوز کر سکتے ہیں اس کو ڈیفرنٹ سٹیپس میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے اس کے ذریعے آڈیو یا ویڈیو میسیجز کو ٹرانسمنٹ کرنا ٹرانسمنٹ کر کے اس کو نشر کرنا اس کو سیو کرنا اس کو استعمال کرنا یہ تمام غیر قانونی اقدامات ہیں جس طرح سے پاکستان میں کہہ داتا ہے کہ یہ تو پاکستان ہے یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے تو بچہ شیر جنگل کا بادشاہ ہے بچہ دے یا وہ انڈا دے وہ شیر کیوپرٹی بینڈ کرتا ہے سو پاکستان میں آپ انکریزنگلی دیکھتے ہیں کہ پاکستان ایک رول آف لوج ہوریسڈکشن جو ہے وہ نہیں ہے کہ قانون کو مسلسل استعمال کیا رہاتا ہے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف یا انتظامی مخالفین کے خلاف یا میڈیا کے خلاف جس کے خلاف استعمال کرنا چاہیں قانون کی سٹک یا ایف آئی آر جو ہے استعمال کی جاتی ہے مختلف شکیں استعمال کی جاتی ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت فارمال پرائم منسٹر جو ہے ان کے خلاف کو پندرہ سولہ قسم کی ایف آئی آرز ہیں امران خان اس وقت دہشت کرد بھی ہیں انہوں نے کنٹمٹ آف کوٹ بھی کیا ہوا ہے امران خان کے بنی گالا کے گھر کے سرچ وارن کی بھی ضرورت ہے امران خان جو ہے دفعہ ایک سو چوٹالیس کی بھی اس نے خلاف عرضی کی ہے امران خان جو ہے وہ جج صاحبان کو ڈرہا بھی رہے ہیں امران خان کی زبان بھی ٹھیک نہیں ہے امران خان کے اوپر پوشہ خانے کی اس کا بھی ریفرنس ہے فارم فنڈنگ کے حوالے سے بھی ریفرنس ہے چھبیس وائی کی جو لانگ مارچ تھی اس حوالے سے وائلنس کرنے یا کروانے کا بھی ہے انٹی سٹیٹ ایکٹیوٹیز کرنے کے کیسز میں بھی ان کو ڈالنے کی کوشش کی جاری ہے تو یہ سبت دیکھ رہے ہیں کہ قانون کی سٹک کو جو ہے استعمال کرنے کی کوشش کی جاری ہے لیکن حقیقت کیا ہے کہ پاکستان لیگل جورسٹکشن نہیں ہے اگر پاکستان لیگل جورسٹکشن ہو تو حکومت حکومت کی ایجنسیز کیسے ٹیلی فون کانورزیشنز آڈیو اپنے پولٹیکل آپننٹس کی میڈیا کے لوگوں کی ریکارڈ کریں اور سیلیکٹیو اس کا یوز کریں اب سیلیکٹیو یوز بھی بڑی امپورٹن چیز ہے جب حکومت بگ جو ہے جب چوبیس پچیس اور چھبیس مائے کو بہت وائلنس ہوئی تو رانہ سناؤلہ صاحب جو انٹی اے منسٹر تھے وفاق کے ان کے اور پولیس آفیسرز کے دمیان ان کے اور رینجرز کے افسران کے دمیان ان کے اور عطا تارر صاحب دوسوہ کے دیفیکٹو انٹی اے منسٹر تھے پنجاب کے ان کے دمیان کیا کانورزیشنز ہوئیں ان کے اور پولیس آفیسران اور ڈی سیز کے دمیان کیا کانورزیشن ہوئیں کس نے ڈیپیٹی کمیشنرز کو یہ کہا کہ آپ اسے کہتے ہیں سائن کر دیں پروانوں پر کھڑے کھڑے ڈیپیٹی کمیشنرز تھے وہ جو وارنٹ تھے وہ جو پروانے تھے جو ڈیریکشنز تھیں پولیس کو وہ سائن کروالی گئیں پولیس آفیسروں کو کس نے کیا کہا کس طرح سے پولیس کو اتنی حمد ہوئی کہ وہ چار ہزار چار سو چودہ گھروں میں فارم ہاؤسز میں ریزیڈنچل میں رات کے بارہ بجے کے بعد گھروں میں داخل ہو لوگوں سے بتنمیزی کریں تھپڑ ماریں ایرسٹ کرنے کی کوشش کریں تو ظاہرہ ان ساری جیزوں کے درمیان میں ٹیکس میسیجز بھی ہیں کانورزیشن بھی ہیں وہ تو نہیں لیک ہو رہے تو لیک وہی کانورزیشن کی جاتی ہیں جس کا مقصد اپنے سیاسی مخالفین کو انڈر پریشر لانا ہوتا ہے انہیں کنٹین کرنا ہوتا ہے انہیں امبیرس کرنا ہوتا ہے اسی چیز کو میں نے بارہا اپنے وی لاؤگز میں کہا the selective application of law تو law کی اپلیکیشن بھی selective ہے اور یہ جو capacity ہے آڈیو اور ویڈیو لیکز کرنے کی یہ بھی selective ہے اب یہ میں نے ایک کچھ عرصہ پہلے بھی میں نے بہت ہفتے پہلے بھی میں نے ایک بہت بھرپور مفصل اور بڑا ویل ریسرچ میں نے اس حوالے سے میں نے ایک وی لاؤگ کیا تھا میں اس کا چاہوں گا کہ ایمیج بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ اس سکرین پر آپ کو دکھا دوں جس میں میں نے ڈیٹیلز یہ ثابت کیا تھا کہ یہ جو آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کی فیسیلٹی ہے یہ بنیادی طور پر ایک سٹیٹ کی ایک بڑی sacred ریسپونسیبیلٹی ہے یہ ایک ایسی ایکسس ایک ایسی اتھارٹی ایک ایسی کیپیسٹی ہے جو سٹیٹ انسٹیوشنز کو دی گئی ہے ٹیلیکوم کمپنیز کے دونوں کو ایکسس دی گئی دنیا میں بہت کم ممالک میں اتنی زیادہ بھرپور فیسیلٹی جو ہے وہ سٹیٹ انسٹیوشنز کو اتنی آسانی سے مل جاتی ہے بغیر وارنٹس کے بغیر جوڈیشل ریو کے جس کی سنگی پاکستان میں ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی دشمن کا ملک اور دشمن کی انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے پاکستان کی ریاست کے خلاف کوئی سازش کر رہی ہو کوئی کانسپسی کر رہی ہو کوئی پلان کر رہی ہو اس وقت آپ اس کو یوز کریں گے ان کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ڈیفیٹ کرنے کے لیے ناکام بنانے کے لیے یا دہشتگرد جو ہیں کوئی بوم پھڑنا چاہتے ہو تب ان چیزوں کو آپ استعمال کریں گے تو ایک عام پاکستانی شہریوں کے خلاف پاکستان کے سیاسی جو اپننٹس ہیں پولیٹیکل پارٹیز پولیٹیکل سیاستانوں اور لیڈروں کے خلاف جد صاحبان کے خلاف میڈیا کے خلاف سیلیبرٹیز کے خلاف بزنس بین کے خلاف جو ہے یہ فیسیلٹی سٹیٹ ایجنسیز کو یا گارمنٹ کی جو ایجنسیز ہیں ریسی آئی بی ہے ان کے لیے یہ فیسیلٹی نہیں ہے اسی لیے اس کی ممانعت ہے کانسٹیٹوشن کے اندر یہ انٹرنیشنل لو کے بھی خلاف ہے اور ایک سے زیادہ سپین کورٹ کا اس حوالے سے دیسیجن پایا جاتا ہے لیکن ونس اگن آپ نے دیکھا کہ ایگزیکٹیف کی اتھارٹی اتنی ہے کہ جو سٹوری وہ چلانا چاہتے تھے شوکر ترین کے حوالے سے تیمود جھگڑا کے حوالے سے موشن لگاری کے حوالے سے انہوں نے وہ سٹوری تو تینترس ٹیلیویشن چینل پر بڑا دن چلائی لیکن یہ پرنسپل کوسٹن کہ کیا ایک ایجنسی جو ہے وہ اس طرح کی کلنڈسٹائن اللیگل جو ریکارڈنگز ہیں وہ کر سکتی ہے اسے لیک کر سکتی ہے ڈسیمنیٹ کر سکتی ہے یہ ڈیویٹ آپ نے کہیں نہیں دیکھی تو یہ تو تھی پاکستان کی آج میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی ڈیویلپنٹ تھی جس نے اس چیز کو کلیریفائی کر دیا کہ ووٹسپ سیف نہیں ہے اور انفیق یہ خالی پاکستانی نیوز نہیں ہے یہ تو ووٹسپ کے لیے بہت بڑی خبر ہونی چاہیے جب آپ ووٹسپ کے اوپر میسیجز بھیجتے ہیں اس کے بار بار لکھا باتا ہے کہ میسیجز انکرپٹی میں حسا کرتا تھا کہ میسیج انکرپٹی نہیں ہے بہت سے افصالان مجھے کزشتہ کئی سالوں سے یہ بتا رہے تھے کہ میسیجز انکرپٹی نہیں ہوتے اور ان کو بریکن کیا جا سکتا ہے لیکن ووٹسپ جو کمپنی ہے جس کو کہ فیس بوک آن کرتا ہے وہ دنیا بھر میں یہ کلیم کرتے ہیں کہ ووٹسپ کی کانورزیشن انکرپٹی ہے اور وہ انٹو انڈ یوزر کے علاوہ ان کو پینکرٹ نہیں کر سکتا لیکن آپ نے دیکھ رہا بڑی کامیاب طریقے سے پاکستان میں ہو رہی ہے پاکستان میں ہو رہی ہے تو ہندوستان میں بھی ہو رہی ہے پھر ایرائیل میں بھی ہو رہی ہے امریکہ میں بھی ہو رہی ہے بعض جگہوں پہ شاید مشکل اس لیے ہوتی ہوگی کہ اس کے راستے میں لیگل جو رکارٹے ہیں وہ بہت زیادہ ہوں گی جیسے کہ ویسٹرن یورپین کنٹریز ہیں یونائٹن سٹریٹس ہیں نورٹ امریکہ ہیں وہاں پر یہ یوز بہت ہی سیلیکٹیو ہو سکتا ہے یہ بہت ریمپنٹ نہیں ہو سکتا ایمپیونٹی یوز نہیں ہو سکتا اس لیے کہ یہ بہت سٹرونگ لیگل جوریسڈکشنز ہیں انلائک پاکستان اب ہم آجیں دوسری چیز کے اوپر کہ جہاں سے میں واپس آیا اب سے کوئی تھوڑی دیر پہلے آلہ گھنٹہ گھنٹہ پہلے پنجاب ہاؤس سے جہاں جب میں وہاں سے نکلا تو بس ٹیلی تھان جو فارمر پائیمیس عمران خان کر رہے تھے وہ کنکلوڈ ہو رہا تھا تھوڑا صاحب کو بتا دوں کہ اسلام آباد کے اندر چاروں صوبے جو ہیں پاکستان کے ان کے ہاؤسز اگزست کرتے ہیں جو سب سے بڑا ہاؤس ہے وہ پنجاب کا ہے اسی طرح یہاں پر ایک یہاں پر ایک کیپی ہاؤس ہے یہاں بلوچستان ہاؤس ہے یہاں سندھ ہاؤس ہے سندھ ہاؤس وہی جگہ ہے جہاں بیٹھ کے ہارس ٹریڈنگ کے الزام لگتے رہے مارچ کے اندر جب میں نیشنل اسمبلیز والا جو ہیں وہاں جا کے انہوں نے پنہ لیوی تھی یا اکھٹے ہوئے تھے سلام اشورے وہاں پر ہو رہے تھے تو وہ سندھ ہاؤس تھا اسی طرح پنجاب ہاؤس ہے اور یہ پنجاب ہاؤس کے اندر یہ گیترنگ تھی اور جب میں وہاں جا رہا تھا تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس کا سیٹ اپ کیا ہوگا اس کی اورگنیزیشن کیا ہوگی میں سوچا تھا شاید عمران کھان صاحب بیٹھے ہوں گے چند ٹیلیویشن ویڈا کے لوگ ہوں گے جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں ایک بہت بڑی گیترنگ تھی جس میں ٹیلیویشن کے آنکرز بھی تھے پریزینٹرز بھی تھے وہاں سامی ابراہیم صاحب سے ملاقات ہوئی وہاں شیفہ یوسف زائی وہاں پہ تھی وہاں پہ سیلیبرٹیز میں آتی کارڈو صاحبہ وہاں پہ تھی وہاں پہ حمزہ علی عباسی صاحب سے وہاں ملاقات ہوئی کچھ بڑے انٹرپائزنگ بزنسمن ماریا بی ایک کمپنی ان کی بہت زبردس ایگزیکٹیف خاتون تھی بہت انٹریسٹنگ بڑے انٹیلیجن لوگ وہاں پہ تھے پولیٹیکل برکرز بھی تھے پی ٹی آئی کے لیڈرز بھی وہاں پہ تھے بہت زبردس قسم کا وہ اینڈوینڈ تھا اور لیکن یہ آپ دیکھیں کہ اس کو ٹیکسہ ٹیلیویژن چینلنز نے میرا خیال ہے اے آئی کے لیڈرز بھی اور کسی ٹیلیویژن اور اے آئی ویسے آپ کو پتہ ہے آف ایئر ہے پاکستان کے کیبل سسٹم پہ اس وقت وہ نہیں نظر آرہا ساتھ یا آٹھ ہگست کے بعد سے تو کسی ٹیلیویژن چینل نے اس ٹیلی تھون کو جو پیورلی ہیمینیٹیرین کنسٹریشن کے اوپر فلڈ ایفیکٹیز کے لیے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے یہ ٹیلی تھون ہو رہا تھا لیکن پاکستان کی حکومت نے یہ انشور کیا کہ اس ٹیلی تھون کی لائیو کبریج پاکستان کے بیجر ٹیلیویژن چینلز نے نہیں کی حالانکہ یہ کارے خیر تھا اور اگر ٹیلیویژن چینل اس کو دکھاتے تو زیادہ لوگ جو ہے اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے تاہم اتنا جوش و خروش تھا کہ جتنی دیر میں وہاں پہ تھا میں نے دیکھا کہ وہاں پہ بہت کوشش کی سینیٹر فیصل نے کہ ہم لوگوں سے بھی کوئی بات ہو سکے دو تین چار منٹ کچھ ہم کہہ سکیں لیکن کہنے سننے کا موقع اس لیے نہیں ملتا تھا کہ ہر لمحے ایک نئی کال آتی تھی اور بہت بڑی تعداد میں امریکہ سے یورپ سے مشرق کے بستہ سے تھی اور بڑی 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 رقم جو ہے لوگوں نے ہنڈر تھاؤزن ڈالر ففٹی تھاؤزن ڈالر ٹین تھاؤزن ڈالر میں تو وہاں بیٹھا در رہا تھا جتنی بڑی حرکوم جو ہے انڈیویجلز نے بھی اور کمپنیز نے بھی وہاں پہ پلیج کی اور میرا خیال ہے کہ جب تک یہ ٹیلی فون کمپلیٹ ہوا ہے آلموسٹ فائف بلین روپیز دو اڈھائی گھنٹے کی اس ٹیلی فون میں امران خان نے فلڈ افیکٹیز کے لیے اور جس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پورے پاکستان کے فلڈ افیکٹیز میں یہ پیسے جو ہیں یہ ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں گے دو اوفیشل گارمنٹ ایکارنٹس جو ہیں وہ وہاں پہ ڈسپلی کیے جائے رہے تھے سکرین کی اوپر ایک پنجاب گارمنٹ کا ایک خیبر پختون کا سیونٹی فائف پرسن ایٹی پرسن جو ہے جو پلیجنگ ہوئی وہ نورث امریکہ سے ہوئی وہ پلیجنگ یورپ سے ہوئی وہ مشہل کے بستہ سے ہوئی اور یوں یہ ایک نیا فورن فنڈنگ کیس ہے اور جس میں لوگوں نے پیسے ڈالے اور امران خان صاحب سلسل وہاں پہ یہ جوک کر رہے تھے کہ دیکھو ایک اور فورن فنڈنگ کیس جو ہے وہ آنے والا ہے خوشی اس چیز کی ہوئی یہ بڑی ایکسائیٹمنٹ تھی بڑا جوش و خروش تھا لوگ بڑے پوزیٹیف تھے اس پورے فنڈنگ کے حوالے سے وہاں پر یہ بات بھی ہوئی جو حمزہ علی عباسی صاحب نے یہ کوئیسٹن ریز کیا میں چاہتا تھا کہ کوئی یہ کوئیسٹن ریز کرے میں چاہتا تھا کہ میں ریز کروں لیکن حمزہ علی عباسی نے یہ کوئیسٹن ریز کیا کہ خان صاحب یہ تو فلڈ مسلسل آ رہے ہیں اور ایک لانگ ٹرم سٹیٹیجی سوالے سے ہونی چاہیے کہ ہم نے اس فلڈ پریونشن کیسے کرنی ہے اس کا ڈیمیج کنٹرول پہلے سے کیسے کرنا ہے اس کو روکنا کیسے ہے اور سب سے بھڑکی یہ کہ جو پانی آتا ہے وہ تو رحمت بھی ہے اس کی ہمیں ضرورت بھی ہے ہمیں ایک وارٹر سٹریس وارٹر ستاف کنٹری ہیں اور ہم نے اس پانی کو کیسے پریزرو کرنا ہے تو جو اس میں مجھے چیز بہت اچھی لے گی کہ عمران خان صاحب ایسے سینئر پولیٹیشن تو جو لوگ اتنے سینئر ایگزیکٹیوز ہوتے ہیں ان کو یعیدی اتنی پریسائز اور اتنی نیٹی گریٹی قسم کی انفرمیشن جو ہے نہیں ہوتی اگر آپ اور بہت سے پاکستانی جو پشتے پرائم نیسٹر دوزرے میں کسی کا نام لے کے اس کو پریجیدس نہیں کرنا چاہتا لیکن بڑا ہی ڈیٹیل اور مفصل جواب دیا فرمر پرائم نیسٹر عمران خان نے جب انہوں نے انوارمنٹ کی بات کی پری پلانٹیشن کی بات کی ڈیمج کنٹرول کی بات کی جیگرافیکل ایریاز کے حوالے سے بات کی کہ کہاں کہاں سے پانی کیسے کیسے ایریاز کو ڈیمج کر رہا ہے اور کس کس طریقے سے جو ہے ہم اس کو کامبیٹ کر سکتے ہیں فائٹ کر سکتے ہیں میری اس موقع پر چھوٹی سی ہمبل سیجیشن یہ تھی کہ دو جو فلڈ ہٹ ایریاز ہیں پروونسز ہیں پاکستان کے پنجاب اور خیبرم پختوں کا دونوں میں تحریک انصاف کی حکومت ہے کم از کم ایک انیشیٹیو لینا چاہیے کہ وہاں کی بیروکرسیز اپنی ریپورٹس اور پوائنٹی ویو جو ہے یہ فلڈ کا فیوچر میں کیونکہ فلڈس تو آتے رہیں گے تو ہم نے کرنا کیا ہے اس حوالے سے کم از کم ان کی ایک ریپورٹس اس حوالے سے آنی شاہیے فیٹوریسٹک پوائنٹی ویو سے فیڈل گورنمنٹ کو بھی وہ سببنٹ کریں اپنی ریپورٹس اور فیڈل گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے اوپرمزید کام کر سکتی ہے جو بات عمران خان صاحب کی مجھو بہت اچھی لگی کہ باوجود عمران خان صاحب جو ہے آپ کو پتا ہے کہ پندرہ سولہ ان کے خلاف محاقی کو مطلب کیسز بنائے ہوئے ہیں اور وہ انڈر سٹریس ہیں کیسز کی پوری سٹریٹیجی ہے کہ ان کو عزالت میں کھڑا رکھا جائے ہر پانچ میں چھتے دن عمران خان کو ایک سیشن کورٹ میں جانا پڑتا ہے اپنی بیل کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے یہ بیل صرف ایکسٹینڈ ہوتی ہیں ختم نہیں ہوتی ہیں سبسانٹیو ایشوز جو ہیں ڈسکس نہیں ہوتے یہ پروسس چل رہا ہے جس کا مقصد ہے کہ عمران خان کو تھکا تھکا کے بٹھا دیا جائے دسٹریس جو رکھا جائے لیکن وہی عمران خان نے وہاں بیٹھ کے ایک سزادہ دفعہ یہ کہا کہ ہم جو فنڈ ریزنگ کریں گے اسے نہ صرف ہم اپنے پروینسز کے ساتھ کارڈینٹ کریں گے کیونکہ ہم سینٹر کے ساتھ دی اور سندھ کے ساتھ دی اسے حکومت کے ساتھ جہاں ان کی رائیبل گارمنٹس ہیں ہم ان کے ساتھ دی اس فنڈ ریزنگ کے بعد اور اس کی فنڈ ڈسبرسمنٹ جو ہے اس میں ہم ان کے ساتھ کارڈینٹ کریں گے یہ بڑی اچھی بات ہے یہ بڑی اچھی سپیرٹ ہے ایسی سپیرٹ آپ کو عمران خان کے اندر ہی نظر آتی ہے معاف کرنے والی کیونکہ جتنا ان کو پریشر میں رکھا گیا ہوا ہے میں حیرام ہوتا ہوں کہ جس شخص کو اتنا پریشر میں رکھا گیا ہے وہ اتنا پرسکون وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا بغیر سٹریس کے اور اس قوز کے لیے وہ اس کو اورگنائز کر رہا تھا اور ایسی سی کے فنڈ ریزنگ میں تو عمران خان جو ہیں وہ ایک میگنٹ کی شکل اختیار کرتے ہیں جب میں وہاں سے اور میں نے سنا ہے کہ شاید کل بھی ٹیلی تھوڑن اتنا سکسسول تھا وہ انہائی کھنٹے کا کہ شاید کل اس کا ایک پارٹ ٹو یا ایپیزور ٹو بھی ہوگا کنفرم نہیں ہے لیکن میرے کانوں میں یہ بات آئی جب میں پنجاب ہاؤس سے چیف مینسٹر کے اس سیکشن سے ایک سی ایم ہاؤس سے نکل رہا تھا اپنی گاڑی کی طرف میں آ رہا تھا گاڑی بہت دور کھڑی کی بھی تھی بہت زیادہ گاڑیاں تھی اوفیشل گاڑیاں تھی پولیس کی گاڑیاں کھڑی تھی تو میں نے ایسے ہی جو پہلے مجھے پولیس کی موبائل زر طرف کھڑی ہوئی تھی کیونکہ بہت ڈیفرنٹ جگہوں سے لوگ آئے ہوئے تھے کھڑینے پر کسی نے ازاد کشمیل کی بات کی تو میں جہاں احساس ہوا کہ پاکستان کی اس وقت جو پولیٹیکل ریالیٹی ہے اس میں بڑی ڈیورسٹی ہے کہ وہاں پر تمام صوبوں کے اور جو جورسڈکشنز ہیں جو یونٹس ہیں وفات کے اس وقت جو سب آرڈنیٹ یونٹس ہیں ان کی وہاں پر ایگزیکٹیوز بھی تھے وہاں پر ان کی پولیس بھی موجود تھی اور کچھا کچھا یہ سب بھرا ہوا تھا تو میں نے بڑی ایک پوزٹیف سی فیلنگ جو ہے اس حوالے سے ہوئی اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو سٹریٹیجی ہے پی ڈی ایم کی گارمنٹ کی وہ کیا ہے لیکن پی ڈی ایم کی گارمنٹ کے اندر جو ساری سٹریٹیجی ہے وہ پی ایم ایلین کی سٹریٹیجی ہے وہ نواز شریف صاحب کی سٹریٹیجی ہے یہ اور بات ہے کہ نواز شریف صاحب کے جو سپورٹرز و کوڈوپ ہے ان کی مسئلسل یہ کوشش ہے کہ ان کو دکھایا جائے کہ یہ اگر ہلتیاں ہیں تو ساری کی ساری شہباز شریف کر رہے ہیں مفتہ اسمائل ڈاکٹر مفتہ اسمائل ہلتیاں کر رہے ہیں یہ لوگ ہلتیاں کر رہے ہیں اور نواز شریف تو وہاں سے بیٹھ کے پاکستانی لوگوں کے اور پنجاب کے لوگوں کے دکھ میں اور ان کے غم میں دبلے ہوتے چلے جا رہے ہیں مرتے چلے جا رہے ہیں بٹی بیسیکلی طور پر جو گورنمنٹ ہے اس کی جو ساری ایک thinking ہمیں نظر آتی ہے سوچ نظر آتی ہے یہ خالصتان جناب former prime minister پاکستان جناب نواز شریف صاحب کی thinking ہے ان کی thinking ان کی حکمت عملی سے یہ پوری گورنمنٹ چل رہی ہے اور کہنے کو یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے اس کو support ضرور ہے people's party کی لیکن آسف علی زداری صاحب وغیرہ میں کوئی اس کی principal responsibility وزارت داخلہ کی interior کی finance کی انہوں نے لی ہی نہیں تو جتنی ماردھار ہو رہی ہے یہ آئی بی کا استعمال ہو رہا ہے پیمرا کا استعمال ہو رہا ہے پی ٹی اے کا استعمال ہو رہا ہے یہ سب چیزوں یہ ایف آئی اے کا استعمال ہو رہا ہے آئی بی یہ سب چیزیں جو ہے اس کو بیسیکلی پی ایم میلن اس کو لیڈ کر رہی ہے people's party content ہے positive قسم کی ministry لینے میں کہیں انہوں نے احساس پروگرام یا بین ازیر انکرم سپورٹ پروگرام کو سنبھالا ہوا ہے اور بیلامل زرداری تو آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں ٹکے ہی نہیں گزشتہ کئی ہفتوں سے میرے نکھال کہ وہ پاکستان میں زیادہ دیر کے لیے ہوتے ہیں آتے ہیں پھر نکل جاتے ہیں آتے ہیں نکل جاتے ہیں تو وہ جو سارا ایک کتاب لکھی تھی کسی بریڈش آؤثر نے around the world in 80 days وہ اس چکر میں ہے کہ پوری دنیا کو کئی دفعہ وہ travel کر لیں پوری دنیا کی جو foreign ministers اور ministries ہیں وہاں کی جو leadership اور elite ہے وہاں کی جو think tanks ہیں وہاں کی جو ruling business اور corporate world ہے وہ سب سے بلادل زرداری جو ہیں وہ introduce ہو رہے ہیں اور یہی حکمت عملی اور thinking جو ہے وہ آسف علی زرداری صاحب کے but coming back کہ PMLN کی کیا thinking ہے دیکھیں PMLN کی thinking جو ہمیں بتایا جاتا ہے جو ہم سننے میں آتے ہیں جو آپ سب سنتے ہیں وہ تو ایسا ہے کہ مارچ سے جو ان کے claims ہیں مارچ میں ان کے دعوے اور claim اور تھے جب عمران خان حکومت نہیں گری عمران خان حکومت گر گئی تو ان کے دعوے اور claims change ہو گئے پہلے وہ election کبانا چاہتے تھے پھر وہ budget بنانا چاہتے تھے پھر انہوں نے economy ٹھیک کرنی تھی اب وہ چیزیں بڑھتی جلی گئی ہیں پنجاب کے election میں ناکامی کے بعد جس طرح کا خوف ہے 25 ستمبر کے جو buy elections ہیں جہاں عمران خان کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا اور جہاں پی ایم ایلن کی پوری کوشش ہے کہ ان کو نا لڑنے ہی دیا جاؤ election اس سے پہلے ان کو کسی نے کسی کیس میں ایسا ڈسکوالیفائی کروائیں وہ کوئی آسان کام نہیں ہے عمران خان کو ڈسکوالیفائی کروانے کا جتنے بھی cases ہیں وہ میں کہیں پر بھی کوئی substance نہیں substantive element جو ہے ان cases کا بہت کمز ہوئے لیکن پی ایم ایلن کی جو حکمتیمبلی اور thinking ہے وہ strategy ان کی بار بار بدلتی چلی جاری ہے goal ان کا یہ ہے کہ کوئی ہم ایسا جھنو پھیرے کوئی ایسی intelligent ہم move کریں through media strategy through legal strategy through court strategy IB کو use کر کے FIA کو use کر کے کچھ use کر کے ہم کوئی ایسا کام دکھائیں کہ جو عمران خان کا جو political spell ہے اسے ہم توڑ دیں اسے ہم contain کر لیں اور اس پورے narrative کو ہم turn around کر لیں اب اس پورے narrative کو جو آج for instance شوکر ترین صاحب والی جو audio leak کی گئی ہے جس میں یقینی طور پر میں مانتا ہوں کہ شوکر ترین کی جو private conversation ہے اس میں وہ ایک بڑے بے رحم قسم کے selfish قسم کے پی ٹی آئی پولیٹیشن کی حیثیت سے ہیں جو کہتے ہیں کہ انہوں نے کونسا PMLN باروں میں ہمارا کونسا بڑا بھلا کیا ہے کہ ہم ان کی خاطر جو ہے ان کی جو بھی حکمت عملی ہے IMF کے سر ڈیل کرنے کی اس میں ہم ان کو سپورٹ کریں اور ہم بجٹری سرپلس نہیں دکھا سکتے خیبر پکونخواہ پنجاب سے اور اس میں یہ پوائنٹ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس میں محض ایک evil intention کا چکر نہیں ہے اس میں واقعی under the circumstances of flood صوبے بجٹری سرپلس کیسے دکھا سکتے ہیں اور اگر دکھائیں گے بھی کھینستانچ کے cosmetic reasons کے لیے تو بہت زیادہ دکھا نہیں سکتے ہیں آج سے 6 ہفتے پہلے دکھر مفتہ اسمائل صاحب نے theoretically طور پر IMF کو promise کیا تھا تو لینے کے لیے IMF کا next cash ہے تو اس وقت دی میں نے یہ خبر پڑھی تھی ڈان اخبار میں کہ صوبے کے کہہ رہے ہیں اور تو IMF نے جواب بنیے کہا تھا کہ ہم نے figures دیکھے ہیں کہ آپ کے کوئی بھی صوبہ جو ہے وہ سرپلس شو کرنے کی position میں نہیں ہے اس وقت پنجاب نے مجھے جو اس وقت کا یاد ہے کئی ہفتے پہلے کہا چھوٹا سا سرپلس جو ہے وہ پنجاب نے شو کیا تھا سندھ نے deficit شو کیا ہوا تھا KP نے بھی deficit شو کیا ہوا تھا کس stage پہ KP نے کہا کہ ہم سرپلس دکھا سکیں گے یہ مجھے ٹھیک طرح سے اس کا اندازہ نہیں ہے لیکن as of now KP سرپلس نہیں دکھانا چاہتا سندھ سرپلس نہیں دکھا رہا ہے budgetary اور پنجاب بھی شاید بالکل zero plus minus پہ ہے یا نہیں دکھا رہا تو technically اور substantive level پہ issue کچھ بھی نہیں ہے جس چیز کو exploit کیا گیا وہ شاکت تیرین صاحب کا ایک بڑا جو وہ چونکہ private conversation کر رہے تھے اس میں ان کی ایک بڑی unprofessional قسم کی approach جو ہے وہ سامنے آئی جو ایک بڑی casual crass قسم کی لگی لیکن substance پوری situation نہیں ہے اس کو آج کیوں leak کیا گیا حکومت کو خاصا اندازہ تھا کہ ان کو IMF کا جو next cash ہے 1.17 billion dollars کا یعنی 1.2 billion dollars سے تھوڑا سا کم یہ ان کو مل جائے گا تو پھر آج اس کا مقصد کیا سمجھنا آتا ہے یہ ایک important question ہے میں نے بہت سو لوگوں سے discuss کیا اور اس کا جواب یہ ہے کہ حکومت basically طور پر اس کو use کرنا چاہتی تھی ایسا pressure tactic تاکہ PTI کو عمران خان کو گندہ کیا جائے اور اس پر بہت سا لگاری سوا جو پنجاب کے minister finance ہیں ان کی جو conversation میں انہوں نے جو توقف کر کے ایک لفظ استعمال کیا کہ کیا یہ state کے تو خلاف نہیں ہوگا وہ جملہ مجھے کچھ حضم نہیں ہو پا رہا مجھے کچھ وقت عجیب اس لیے لگتا ہے کہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ کیا یہ پاکستان کے مفاد کے خلاف تو نہیں ہوگا کیا یہ ہمارے اجتماعی مفاد کے خلاف تو نہیں ہوگا کیا ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس کا کلقصان تو نہیں ہوگا لیکن انہوں نے خاص کر کے جو لفظ state وہاں پہ use کیا وہ بجے بڑا اس پہ تاجب ہوتا ہے because state لفظ کی خاص implications ہوتی ہیں ریاست اور آئیم ایف کے پروگرام کا ریاست سے زیادہ جو حکومت وقت ہے اس کی politics کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اس کی political need ہے کہ وہ آئیم ایف کے ساتھ ایک اچھا package quickly deal کر لے اور پاکستان میں اکثر یہ بتایا گیا ہے پشتے کئی مہینوں سے کہ ہم آئیم ایف کے پروگرام سے باہر ہوئے ہیں ہم باہر کبھی بھی نہیں ہوئے because آئیم ایف کی جو country head ہے پاکستان نے ان سے میری دو تین دفعہ ملاقات ہوئی اور مجھے کہا کہ پاکستان ہے زندہ آئیم ایف پروگرام اور آئیم ایف کے ہر جو next cache release ہوتا ہے اس سے پہلے آئیم ایف کی certain conditionalities جو آپ کو meet کرنی ہوتی ہیں تو ان conditionalities کے meet کرنے کے دنمان میں ڈاکرام افتا اسمائیل جو ہیں وہ فسے رہے ہیں پروگرام سے تو پاکستان کبھی باہر ہوا ہی نہیں ہے پاکستان پروگرام میں تھا اور وہ پروگرام اگر پی ٹی آئی کی گورمنٹ نہ جاتی تو غالباً ان کی جو negotiation تھی آئیم ایف کے ساتھ وہ چند ہفتوں میں مکمل ہو جانی تھی چونکہ گورمنٹ کی transition ہو گئی آنے والی گورمنٹ کو مسئلہ مسائل پڑ گئے ظاہر ہے ان کو ایک سیٹ پر بیٹھتے بیٹھتے دیر لگی اس لیے وہ چیز جو ہے وہ خاصی لٹک گئی لیکن مقصد یہ تھا کہ یہاں پر بھی ایک narrative shaping کی کوشش کی گئی اب ایک دو کومنٹس میں آپ کو پتاؤں کہ اگر آپ صرف میرے تویٹر ہینڈو پہ جا کے دیکھیں گے اور جگہ پہ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ لوگ وہاں پہ نئے ایسے آنے لگ گئے جو آ کر وہاں پر بڑی negative قسم کی debate جو ہے کرتے ہیں جو آج سے چند ہفتوں پہلے نہیں تھے میرے پر بڑے حملے کرتے ہیں پی ٹی آئی پر بڑے حملے کرتے ہیں بڑا ایک narrative shape کرتے ہیں اور پہلے کے مقابلے میں جو پی ایم ایل ایم کے لوگ وہاں پہ آتے تھے ان کی انگلیزی بڑی بڑا اینام قسم کی ہوتی تھی ان کے spelling mistakes ہوتے تھے ان کے ٹائپو ہوتے تھے وہ لکھ نہیں سکتے تھے ان کو سمجھ نہیں آتی ان کی باتیں بڑی بے تکی ہوتی تھی یہ جو نئے ٹویٹر بارگرز آئے ہیں یہ ان کے مقابلے میں بہت زیادہ بہتر professional trained ہیں یہ arguments structure کرتے ہیں ہوتے وہ negative arguments ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ جو so called media strategic sell اس کو کہلے یا media team ہے تو بہت بڑی تعداد میں سینکڑوں لوگوں کو حکومت نے hire کیا ہے گزشتہ چند ہفتوں یہ مہینوں کے اندر ان کو train کیا ہے اور ان سب کے پاس 20-25-25 جو ہے twitter accounts ہیں وہ مختلف ناموں سے ان twitter accounts کو use کرتے ہیں اور وہ وہاں پہ آکے twitter کی اوپر social media کی اوپر ایک narrative shape کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بھی عمران خان اور تحریک انصاف کو contain کر کے یہ دکھانے کی کوشش ہے کہ اب عمران خان جو ہے اپنی مختلف غلطیوں کی وجہ سے اتنے popular جو ہیں وہ نہیں رہے تو یہ مختلف قسم کی strategies ہیں جو آپ کے سامنے آ رہی ہے اس میں مارچ اپریل میں تک وہ election کو پل کرتے ہیں نواز شریف صاحب کو سپکمر کے آخر تک لے آتے ہیں جن کے برطانیہ میں بھی ویزے کی پروبیمز ہیں تو وہ اس میں بڑے کامیاب ہوں گے اب پیسے تو last comment یہ ہے کہ پیسے تو مل گئے ہیں آج 1.17 billion dollars ڈاکٹر مفتا اسمائل کو لیکن جو بزنس کمیونٹی کی لیڈر سے میری بات ہوئی وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو LCs کھولی تھی پاکستانی امپورٹرز نے کہیں October, November, December میں اور جو پاکستان گوڈز آئے ہیں کراچی پورٹ کے اوپر جون کے اندر جولائی کے اندر ان LCs فائنلائز نہیں ہو سکیں ان کی پیمنٹس جو ہیں بینکس دینے نہیں دیں بکہ سٹیٹ بینک نہیں ان کو ڈالر نہیں دی اور مارکٹ میں ملیلز اگڈالر خریدنا جو ہیں امپورٹر کے لیے مارکٹ پرائیسز پر مشکل تھا تو وہ پیمنٹس نہیں ہو سکی ہیں تو جو پیمنٹس ابھی آئی ہیں آئی ایم ایف کی یہ تو بسیکلی صرف ایک ٹرگر ہے کہ اس کے نتیجے میں گورنمنٹ پاکستان کتنے پیسے اور ریز کر سکتی ہے ایک اندازہ کے حساب سے کرنٹ اکاؤنٹ دیفیسٹ کو میٹ کرنے کے لیے within the next 11 to 12 months گورنمنٹ کو کم از کم 20 بلین ڈالر جو ہے ریز کرنے ہیں اب گورنمنٹ 20 بلین ڈالر کیسے ریز کرے گی جبکہ پاکستان کا جو بانڈ فلوٹ ہوئے ہیں سکوک یا یورپ بانڈ ہوئے ہیں وہ آلڈی 25% ڈسکاونٹ کی اوپر مارکٹ میں سیل ہوئے ہیں جو 7-8% پہ فلوٹ کیے گئے تھے اس کا مطلب ہے کہ اگر نئے بانڈ گورنمنٹ فلوٹ کرے گی مارکٹ کے اندر انٹرناشنل جو بانڈ مارکٹ ہوتی ہے یا منی ریز کرنے کے لیے تو اس کو اس کے اوپر کمز کم گیرہ بارہ پرشنٹ ایڈیشنل انٹرنس دینا پڑے گا اس 25% کی اوپر تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بانڈ کے گورنمنٹ فلوٹ کرے گی کہیں 36-37 یا 38% کی اوپر جو خاص سا مشکل قسم کا کام ہوگا تو جیسے جیسے فائنینشل مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں ویسے ویسے PMLN لیڈ PDM گورنمنٹ کی جو political strategies ہیں اس میں بھی تبدیلی بہت زیادہ آ رہی ہے آج اتنا آپ سے مراقعات ہوتی ہے Thank you so much